جائیں گے امیر المومنی کے روزے کو توڑیں گے کہ تو میں قضل سے وہ کروں گے کہ ان کا جمعہ بھی رضا ہوت کر دیں اور مجھے جیسا سے افضلس کو خبر سے لکھا لے گی یعنی وہی ناکت جو حجرت نے اپی کے ساتھ کیا تھا یہ قصطافی یہ لوگ یہاں کرنا چاہ رہتے ہیں لیکن عمداللہ لشکر اسلام یہاں پر سامیان آت رہا ان کے گلدے منصوبوں پر پانی پیٹ دیا سارے دنیا کے مسلمان تک ججوا ہونے لگے اور ان کے دعائیں اور مجاہدوں کی یہ جہاد رن لے کر آئے اور یہ رن انسان صاحب ہم خوشیوں میں تقدیر کریں گے ان خرید جب ہم لوگ یہ سنیں گے کہ آپ پیرویسٹوں سے پاک ہو چکا ہے ہم ایک جنسی منائیں گے اور میں تبدیتاں مر بیمان مولانا صاحب سے جنہے میں تشکر آئے ہیں لہذا صاحب کو آئے ایک دو جنے یہاں پر اپر میں اور بتائیں پہنکے مجھے اٹھوں گی اور مجھے حسنی اپاوز مرنسل آم سلیدہ محمد وآل محمد سلام علیکم سرداد کیا گیا ہے اور یہ بات ہمیشہ یاد رہے زہنشی رہے کہ جب تک کشہیوں کے پاس ہمارا جیئیات دیں اس وقت تک تیلے بھی توقان ہوتھیں کوئی ہوا کو توقان ہمارے اوپر حصر نہیں کر سکتی اور جیتے ہیں ہمارے دنمیان سے مراجیت پر دن ہو جائے گی تو گویا کہ یہ قوم اس دن یقین ہو جائے گی اگر قوم زندہ ہے تو یہ مراجیت کی وجہ سے اگر قوم کی گروانی اسلام کے ساتھ نہ ہوتی تو اسلام تو نجانے کنکہ پر گولے مٹھا دیا ہوتا بھدا کی قسم ایک پرتے پر رہنے والی ایمان کی طاقت ہے اور اس ایمان کے ساتھ میں ہمارے مراجیت کی طاقت ہے جس وجہ سے آج یہ قوم باقی ہمارا حضور کی طلاقہ ہمیں چھوٹی کی والد ہیں لیکن ہم پوری دنیا میں طاقت کر کے اوڑا رہے ہیں سب نے پتا ہے کیونکہ یہ ان کا مذہب جو ہے کہ سب کے وانس مر گئے ہیں کہ ان کا وانس آج ہی پتا ہے تو جب تک ہم مراجیت کو تسلیم کرتے رہیں انہیں کے بسن تبھی زمان نہیں کل کے سلوات رشدی میں سارت آیا تھا تو اس وقت انقلاب پتا ہوا کپلے زمانے کے آیت اللہ خمانی نے انقلاب پتا کیا کہ وہ پر دنیا میں نہیں ہے لیکن آیت اللہ خمانی کا فتوہ کل میں زندہ تھا آن میں زندہ ہے اور آج مراجیتوں کی حمایت کرنے کے لیے سرزمینِ حیران سے آیت اللہ السلسانی کا فتوہ جو جہاد کے لیے دیا گیا ہے واقعاً قابل السلام ہے مردمہ کہ جنہوں نے کی منازلوں کے اوپر ہمارے ساتھ یہ رہے دبائی پھر بائیں قرآن اور آحادیثِ آئیمِ معصومین علیہ وسلم کے ذریعے سایہ کیونکہ براجیت کا کوئی بھی فتوہ اپنے رائے کے وقت نہیں ہوتا بلکہ ہر فتوہ قرآن پر آحادیث کی روشنی میں ہوتا ہے میلے جزو ہم مراجیت سے متصر رہے اور ہم دوہاں گئے مردموں کی لیے کہ جن کے ساتھ ترگلا میں اس کا سمینے کی رات میں جو مرشتہ جات ہوا اور میں فترہ کہتے ہیں مردمہ کو موقع دے رہا ہمارکہ کے طرح وہ فترہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دور آیا کہ وہ ملکون کے جو نام سے ہی ملکونیت اس کے ٹکلتی رہے جسے ربو وقتل باگدادی کہتے ہیں میں نے بھی وہ نیو سنی مجھے اتنا سو سبا کہ ملکونیت یہ قیدا آیا ہے کہ اب ہمیں اس وقت تک شکون میں ہی ملے گا کہ جب تک ہم امیر الگومینین علیہ السلام بھی جسر اے اصد یعنی قبر قبار سے اصد کو ساتھ وہ نہ کر لیے اور میں وہ تننے نہیں جو رہا سکتا ہے جو آپ نے سنے ہیں بلک کے سمانتوں کے حوالے وہ بات ہیں اور بات کرم یہ آج کی تاریخ نہیں ہے یہ واقعہ کہنے بھی بڑھایا گیا ہے شاید اگر جہر میں بات دیا ہوں مجھ پانتوں بلے مجھ پانتوں بھی بڑھانا چاہتا ہوں یہ واقعہ آجی نہیں ہے کہ اس مجھ پانتوں کے زمان پر آجی نہیں آیا کیونکہ اس نے پیسن کا بادشاہ وقت ہوا تھا جب پتا جیلا کہ پتاو میرے اشتاد کو کس نے مارا کہا میرے مومینین مارا کہاں کہاں ہیں کہاں جاں پیشن میں کہاں جاں پیشن میں کہاں جاں پیشن میں کہاں وہ وضبن ہو چکے کہاں وضبن ہو چکے چلو ہم لوگی پر سے انتا کام لے گی اپنے خود و افراد کے ساتھ جب ایندہ جب این اشتاد کو پہچا تو میرے اجیزوں جنہیں سپاہی آنکھا کریں کہاں کو انہیں قیدی بنایا اور قیدی بنانے کے بعد ایک مطبہ اپودار کو کوڑھے اپر مومینین ممارا چاہتے تھے آج بھی یہ واقعہ کتابو پر دردنگ ہے کہ دو اونیاں ابھر اپر اپر مومینین سے قرابت دو اونیاں ہوئی تو ایک مطبہ چلا ہے وہ ایدان اپر مومینین کے جو خائدن میں مرم کے ساتھ بکھایا تھا وہ کلی شہادت سے اپنی قدر سے بلنوا ہوئا تو کلی اپنے جو جس طریقے سے آئی اپنی زندگی میں زندہ پہ تو اسی طریقے سے شہادت کے بعد اپنے زندہ پہ ایک سلام آتھا ہے اپنے اللہ 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 محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ میں آپ لوگوں کو تھیلے میں اسے بلداری شخصوں کی پیٹھتے ہیں تم بھی یہ پورا ٹائم ہوں میں چاہیے اس کے لئے اور جہلکہ جو امام سچات نے ہمیں تعلیم کیا تھے اس روا کا کائٹن ہے سردادوں کی نکیپانی کرنے والوں کی حضرت کیلئے یعنی سردادورینی گوارڈر اسلامی گوارڈر کی پاہلت کرنے والے جو اسلام کی پاہلت کرتے ہیں اسلام کی پاہلت کرتے ہیں میں جو اسلام کی پاہلت کرتے ہیں اسلام کی پاہلت کرتے ہیں رواڈو کی پاہلت کرتے ہیں سلمنوں کی پاہلت کروڑاو ن deja کو سلماڑاو K leading پاہلت کرناک کو کرنے والوں کی تک امام جانету وازیم کی دو یہ دوان اسے خاص زمین ہی ایک خاص درویاں کچھ زمانی پہلے نہیں کیوں کہا جائے کہ امام نے اپنے دعوت میں صرف اپنے دعوت کے دعوت دیئے دعوت کی ایسا نہیں جائے کہ امرتد کے لئے ہم نے بازے جس نے بھی گروہ مکتوب ہوگی اتمینی تجاوز ہوگی اس بلاد اسلامی لیکن اسلام کو خطرہ پہنچنے کا فوق ہوگا ان سب کے امام نے اس دعوتی قادم دی اللہ علیہ وسلم کو کہنا ہے کہ پہنچنے کے لئے دعوت کی جاتی ہے اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اس دعوت کے اوپر غور کرنے کہ جتنا زندہ موجود ہے ہمارے پاس امام نے کہ ہم انسکت کے یہ حالت جو آج امام نے کہا ہے کہ امام نے کہا ہے وہ جنہوں کو ماننا نہیں چاہیے پھر لائے پھر لائے پھر لائے یہاں پر ایک قدرت الہیی نظر آتی ہمیں جو ہمارے وہی تریم سبجیکٹ جو امامت جائے اس امامت کو اللہ نے ایک اپنی شان سے رکھا گا آپ کو شان دیتی ہو خیار کر رکھا چیز ہے اور قرآن Küران کی آخری پیامت تک یہ لیں قرآن ہر زمانے میں زندہ ہے اگر ایک سیاہ پیش روڑ 치료 پر پدیا ہے jumped تو ایک سیاہ پیچھٹی goダ detal ۱۵۴۷٤ اگر دیچین ستی ورmän پر پڑ جا رہے قرآن تو دیچین ستی کے لئے پہلا ganska دی یعنی کو ایک دور کے لئے نہیں پر کر رکھ شایا جائیں ایک بیٹر کا مقام ہے اسی طریقے سے پوراٹی ناکت کا بھی کلام ہے کہ آمد تک کے لیے ہر کوئی چیز امام بتا چکا ہے صرف ہم کو گوھر کرنا ہے پاک ذہن کے ساتھ پاک دل کے ساتھ بہترات خبوت کیا ہے امام کے بات کو جوا بہت ضروری ہے کبھی ہم لوگ ایسا آگے پڑھ جاتے ہیں امام سے ایسے ایسی باتوں کو جبانے پر لاتے ہیں جو خبیلے ستائش نہیں ہیں امام اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے مسئلہ جو گالی کے نام سترین کا طور تھا مہمیتی تکہنی 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 جب نشکر سامنے اس طرح ہمامانی کا نشکر چاپ کا وقت تھا امام ایڈے میں سے اور امام نے ریوائیتی نماز کے مسلطے پر سے پورا روٹ کر باہر آئے امام کے کانوں کے لوگوں کی دبان سے مکرسلی گالی آئی تھی گالی یہی پورا کرنا تو جب قرآن بری بات کہہ رہا ہے تو امام حضرت گھوسے میں اور کہنے لگے کہ چاو اچھے کیوں گالی کہنے لگو کہ نہیں اکرام اللہ کو کانسکونو سفاپین امام رفتے نماز سے کہنے مجھے پلکل پسند نہیں مجھے پلکل پسند نہیں ہے کہ تم میرے تشکر پہ آئیتا گالی لکھی دیکھو لوگوں نے کہا بولا تم نے تو ماں بھی آپ کاری لیا ہے تو امام نے کہا گالی لیکن سکھے تم بھی سکھو تم نفرین کرو تم بائپارٹ کرو اسے اسے اپنے باتوں سے ہراؤ یعنی اتنا مہد کری کہ پیداوں میں امام اللہ کا تو بولا آپ نفرین کیسے کریں نفرین کرنے کے آدھام ہوں نے تاریخ کے آدھام ہے نفرین کے آدھام ہے پس اہلیویٹ سے کسی بھی چیز سے ہم سے غافر نہیں ہے عرصین ہمیں تعریف دے چکے وہ اور بات ہے ہماری نفرائی ماں تک نہیں ہوئنی اچھا میں آپ پر یہ دعا بتانے میں ہم کے سامنے کہتے پیش کرتا ہے یہ میرے ایک دیزلگی کا پہلا ایکسپریزینس ہے جو اس طریقے کی دعا آپ کے سامنے پیش کرو ویسے دعا رما کے بعد ہاتھ دعا کر دعا کرتے ہم لوگ عمید کہتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے ایک مبار جو امام سرچاب سے ہے اس کو پیش کروں گا میں لیکن آپ منتوں جو پر تیرانا توجہتے ہیں یہ نایوین بھی کہیں لیکن اسے توجہتے ہیں آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ دعا کیسی دعا ہے سب سے پہلے امام نے یہ فرمایا بار اللہ محمد اور عرصہ پر غیمتے نامل پر یہ دعا جو امام کی تین حصوں پر نیوڑی ہوئی پہلا حصہ جو جنگ کرنے لوگ عرصہ پر ان مجاہدوں کے لئے کیونکہ ہم لوگ اتنے اور بہنے سمکھاتوں کے دعا کا پروگیا ان مجاہدوں میں لیکن وہ اسی لئے کنام دوں گا میں جو عرصہ پر مجاہدی جنگ کرنے دشمن کے ساتھ ان مجاہدوں کے لئے ہم نے دعا کیا ہے دوسرا حصہ امام نے نیفرین کرتی آئے جو کافی دعا سے نیفرین دیا دا ہے یہاں پر یعنی دشمن کے ہاتھ چیز کے اوپر چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہماری تینوں میں نہیں ہے وہ امام نے دعا کے اندر لائے نیفرین کے اندر لائے تیسرا حصہ مجاہدوں کے خون کی شخصیتوں کے اوپر برسنالیٹس کے اوپر جو ہم یہاں پر نہیں لائیں کیونکہ نمپا ہوئے گا کافی اس میں سے دو حصہ ہم یہاں پر دعا کیا رہنے کے ایک دعا کو جائے گی کے لئے جو سپلیمت نو دل دعا میں ہاتھ ہو ہے اور نیفرین دشمنوں کے اوپر سپلیمت اس سے زیادہ امام کے وہ باری کے اندر پائے جاری جس میں ہماری دل باپر اس دعا کو روزانہ پڑھنے کو دے جائے گا امام دعا تو اس طریقے سے شروع کر دی باری اعلام محمد اور انتی آدمات رحمتِ ناصل فرمائے اور اپنے دلدے و اعتدار سے مسلمانوں کی سرحاتوں کی کفادت فرمائے یہ پہلا جو سرین دعا کا جملہ ہے امام نے پہلے سب سے پہلے ان کے ہاتھ ہی نہیں ان کے دوسرے کو نہیں بلکہ اپنے دعا پہلے دیا ہے پہلے دیا سب سے رہا کے خودرم سے بلانے اسلامی یعنی سارتہ کے اسلامی کو سیل کر دے دشمنوں کی انگرنس کے دلیا یہ پہلا پہلا دوسرہ امام کا اپنے پہلے دیا اپنے اوپن وہ تھبانائی سے ان کی حفاظت کرنے والوں کو تقریب کی یعنی کس کی جو مجاہدی کس کی حفاظت کرنے والوں کو مجاہدی ایک کو کربالہ کی زمین کمارہ کی زمین تاتیمہ مجھر کی ضمین نجرب کی ضمین انہیں کسی طرح مسات تو یہ پہلے دیا جو ان چهزوں کی حفاظت کر رہا ہے ان کی لوگوں کی حفاظت ان کے دھروں کی حفاظت ان کی جان مال حصف آپوں کی حفاظت جو مجاہدی کر رہے تو ان کی حفاظت ہے جب اللہ اپنے پھائدنی اس کے بعد امام تیسے فٹنے پر فرزان دے اپنے خزانے بے پائیان سے انہیں مالا مال کر دیں یعنی کیا مانتا ہے یہ ہوا ہے خزانے بے پائیان سے مالا مال کر دیں یہ چنگ کے ہر چیز کی ضرورت ہے اس خزانے بے پائیان پر فرزان کے لفتی یعنی وہ خزانہ جو لازوار خزانہ ہے چونکہ یہ تیرے اسلام سے ضفا کر رہے چونکہ یہ تیرے بلا سے ضفا کر رہے مسلمین کی افادت ہے کہ یہ لوگ اپنے سیلے کو دشمن کے سختے کر رہے تو پروردیلہ کتاب ہے ان کے سیلوں کو تقفیت دیں ان کے سیلوں کو تل بلند رکھیں کہ اس کے بعد امام نے فرمایا اے خدا محمد والے محمد پر فائمہ کے نازل فرمان کہ جوانا زیور پڑا کر رہے دے موقع پار امام محمد پر فرمان امام محمد پر فرمان کے نازل فرمان کی تعداد کو یعنی دشتر اسلام کی تعداد کو پڑھنا دے اور ان کے ہمتیاروں کو تیز کر دے یہ امام کا زندہ موجزہ ہے جو آج ان کے سیلے امام نے دعا کی امام کے نائم نے خطفہ دیا تعداد ایک دو دن کے تل دو ملین کے ہو گئی کہیں گوزیزہ لیں گے ایک سروات بڑے محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے اور ان کے حتیاروں کو تیز کر دیں آج دیکھیں لکھر اسلام کا دیار کتنا تیز ہے بڑے بڑے مزائن بڑے بڑے ماتوات بڑے بڑے اصلہ ہے دشمن کے جو نہ جانے کتنے بلین دولار دل کر اسے بڑایا ہوگا آج یہ سارے کے سارے اصلہ یہ راکے کمیرہ ان جیس تو ناپود ہونے والے قوم یہ کفار کون کے منافق قوم یہ دادف قوم دائش طالبان انقائدہ انتنا شروع تھا ان کے حوانے کیا گیا صرف اسلام کو ختم کرنے کے لئے اسلام نے اپنے تیشتلین اسلاموں کے ذریعے سے سیریا کے اندر انہیں ہرایا اور آج کروڑا کی سبیل پر اس یعزیدیت کو حرا کر چلائے گی دول سے کہیں لائے امیرہ اس کے بعد امام نے ایک ایسی چیز کی طرح مشاور کیا کہ وہ چیز ہمارے جہنوں سے دونے کہ ایک ممکنیتر کی حفاظت کی یہ کیسے لوگی کوکرات ہے پروچکار ان کے مدود اور اکراف کے پرکزی مقاپات کی حفاظت اور نکہ دست کر یعنی دول سے پڑے پڑے لائے امیرہ جائے میں لاسان اللہ کا کرن کا مکار کہ اس طرح کے پہ تک اپنی کے ایک ایڈ پتہ کو دی دوار ہے یہ ہمارے جز سے پڑے لائے دول سے پڑے لائے تک کمہ برمان مرمان ساتھ ہے ان بلاد اسلامی کے اطلاف کوئی سکون ہونا چاہئے کوئی مقامتہ ہی ہونا چاہئے اسے امام دعا کرتے ہیں کہ مرمان در اطلاف کے مقامات جسے رہے خطو سکون دے ہیں اس لئے یہاں پر ان کے سکون سے یہ مقامات سکون دے لیتے ہیں اس لئے امام نے اس طریفے سے دعا دیا ان کے لئے ان کے بعد امام فرماتے ہیں ان کی جمعیت میں ان اور ایک چہنتی پیدا کر کیونکہ امام جانتے تھے کہ اس دور میں لوگوں کو تفرحاق کروایا جائے گا پیسیوری کروایا جائے گی شیلوں میں تفرے پہ، دنیاوں میں تفرے پہ، شیلہ خودی میں تفرے پہ، اسنام میں تفرے پہ، امام فرما سے پڑھوڑ دیلال ان جمعیت میں ہونس یہ نہیں کہا ان شیلوں میں ہونس اس جمعیت میں ہونس اور یہ چہتی لگی اتحاد خائف کرنے کی تحفیق پہ یہ اتحاد جیسے رضا سستانی نے پتوا دیا ساری دنیا پریشان ہو گئی اور اس اتحاد کو تول لے کے لیے سارت میڈیا وہ اس طرف ہے گیج کر دیا کہ میڈیا سے کہے کہ یہ جنڈ عراقیوں کے کروڑش کی نہیں ہے بلکہ یہ جنڈ شیہ سوری کی جنگ ہے حضیدوں یہاں پر بھی دشمن ناکام ہو گیا فرما دیلال ان کے امور کی اصلاح فرما اس کے بعد امام سے فرمایا فرما دیلال ان کی رسل رسالی کے درائے مصلصل قائد فرما امام کے دعا کر دیں فرما دیال جنگ میں جو جانبا graduate جاتے ہیں انہیں تہیزے سے سپورٹ ہی ہونا چاہیے کہیں احصاں ہوں کی انہوں تیچ میں چلے جائے اور سپورٹ پند ہو جائے اس سپورٹ کو ان کو کوہنچنے کے لیے ان کے درائے اور ان کے راقت فرما Bombu اس کے بعد امام نے فرمایا اپنے دعا کی فرمایا فرما دیلال ان کے مشکلات کے حل کے دیارے کی خود سنوانے ہیں یعنی بورسوں کو نہیں 5 plus 1 کو نہیں یوگین کو نہیں امریکہ کو نہیں ہر کو نہیں اس عظیم مومے پر تک فرماتے کوئی اندیا مشکل حمل نہیں کرے گا فرورجیلات تو بہترین اللہ کے مشکلاتے تو ہی متقلی اندیا مشکل کو حل کر آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک دنیا ایسے چلا پہے ہیں جیسا دشمن کو لگتا ہے کہ انہوں نے ایک راکٹ کو فرماتا ہے یعنی فرورجیلات ان کے مشکل کو کل حل کرنے والا ہے اس کے بعد امام نے فرمایا فرورجیلات ان کے فاظتر خبی اور ان کے ثابت کے ذریعے ان کی مدد فرما یعنی بہترین چڑھ لیں ایک ایسا قمر کہ یہ لوگ اپنے حقیاء کو غرب نہ سمجھیں اور واقعا دشمن پر حملہ کریں اور سام و استقاوت واقعا یہ راکی درمیوں کو جانتے ہیں کہ کیسی درمی ہے یعنی 48 ڈگری 50 ڈگری اُس آلم پہ یہ مجاہد وہاں پر ٹھائے کر کم پانیوں کم آدم کے ان کے ساتھ جنگ درے کے دشمن سے تو امام کو معلوم ہے کہ یہ کیسی دلاغ کے مجاہدوں پر ہے تو امام کو آگا تکرواڑیلات انہیں 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 خوبتِ بادو اور سمرے خوی سے ان کی مدد فرماؤں ہاں آمین اُس کے بعد امام فرماؤں نے بھائیلات دشمن سے چھپی کم دیلوں اور انہیں باریک کی کاموں سے مختلے کر یعنی دشمن کے سادشات دشمن کے پلاننگ دشمن کے اس محام پر آنے والا ہے امام کی تشکر اور اسلام سے یہ دعا کرتے ہیں فرماتے پر ہوئے دگر دشمن کی ہر پلاننگ ان کے سامنے لے کر آ تاکہ یہ لوگ خملہ کریں حضرت دو اسی دیئے تو اس دور کموالی کے اشتر اسے ٹائٹل ملا اس دور کموالی کے اشتر یعنی آسین سلیبانی ایک ایسا موچھا بیدے اسلام جس سے پوچھا گیا کہ تم کیسے اندل کرتے ہو تو اس نے کہا میری ڈیزیز کا سارا نقشہ میری ڈیزیز کا سارا نقشہ من اس کے ذریعے سے سارا مردلیم امیرکانی سارا نقشہ کم جتاو قابل تولیمانی عیدو اللہ خامنائی کا ودی امر مستقید کا ودی امر مستقید کا ودی امر مستقید کا ودی امر مستقید فرق یعنی کافی ننطیق تلیف فرق جیسے عیدو اللہ خامنائی لگا یہ زندہ شہید رہی کی ایسے لو جو دشمن کی پلانی سے علا اور سیریہ کے اندر اس مسئلے کو حل کرنے والے کچھ کی تیشت کا کرنا تھا یعنی اگر یہ لشکل اسلام نہ ہوتا آج سیریہ نہ ہوتا لشکل اسلام نہ ہوتا سیریہ بھر نہ ہو جاتا اور آج یہ قاسد کنے باری ایرام کے اندر موجود ہے اللہ اس کی خوبت کو اضافہ فرمائے اللہ حافظ محمد وعالی محمد ورحمت 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 اور دشمن فرحمت سے مقابل ہوتے تھا اللہ حافظ ایرام کے اندر مکانے والے لشکل اسلام کہتا ہے یہ مجبوز اپنے ہاتھ کو حمو بکر ورحمت 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 اس کے قائش جو گروپ سینونیس گروپ یہ کہتا ہے کہ اپنے ہم کو ذو سردن سب سے پہلے ہی قوموں نے محصول و تمجل پہ پیسوں کی چھوڑی یہ چھوڑ رہی ہے غلطہ آ رہی ہے یہ منافق نہیں ہے ان کو دنیا سے محبت ہے اس کے امام نے فرمایا لشکر اسلام کے سامنے دنیا کی محبت اور دنیا کی بلداری لیکن ہم نے بلکل ناملے دے دنیا کی محبت یعنی جب خفصے ہو جاتے تو لوگ روپتے مال کو روپتے جانوز کو روپتے عزت کو روپتے ہم لوگ روپتے کہ وہاں کے دعا سے لشکر اسلام کو اللہ کے محفوظ پرانہ پرانہ کر روپ رہے تاکہ یہ لشکر ان چیزوں کے پیشے آئے ہیں یہ تھا لشکر اسلام کے بارے آپ یہاں پر دشمن سے دشمن کے لئے پتواہ ایک بابا نکولن سروا ہے اللہ احمد سیادہ محمد والے محمد یہاں سے امام دشمن کے لئے پتواہ کر اور دشمن کے پتواہ کے حقباری کی میں کوئی بتاہ ہوگا پہلے آپ امام کے سطحیر میں شروع کر رہا اُدھائیہ اُن کے دشمنہ کے حقبارے پون اور انہوں نے پھر تخت اپا کرتے ہیں صحیح امی یعنی خودہ ہر ہر بات جو دشمن کی طرف سے وہ کون دکھتے ہیں کون صحیح اگر وہ مارے بھی تو ان کے مار اثر نہ کریں یعنی وہ نہیں کہ جان بچہ ایسا نہیں ہے ویسے تو بہت سمارے بھی مان ہیں اور یقیناً گلے پٹھنے ہیں وہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا اب تو سوشیل میڈیا بہت پیدا لیے زہید مطلب انہوں نے کوئی اپنا مسلمان اور مومن اور وہ مجاہد جو محمد چند لگ رہے ان کے عقیدے زہید نہیں ہونا چاہیے ایک مضبور ایک ایسا عقیدہ کہ دشمن کوئی ہاتھ پیٹ چھوڑ دے کہ کیا ہو رہا ہے میں تو ان میں حملہ کرنا ہوں ان سے تہشت پھیلانے کیلئے لیکن میرا انہوں نے بھی کھونا جا رہا ہے ان کے دستوں پر گم ہوتے جا رہے ہیں اب یہ لوگوں نے محمد مر رہی ہیں دیکھیں آج بھی یہی سیچویشن ہے اس کے بعد ایمام نے فرمایا انہیں اور ان کے ہاتھیاروں میں تفرے کا ڈال یعنی ایک دائمی کونے آپ لوگ ایمام فرما تے انہیں اور ان کے ہاتھیاروں میں تفرے کا ڈال تفرے کا ہم نے ہر سکتے ہیں لوگوں اور ہمارے درمیان ہیں شیعوں شیعوں میں سندھی شیعوں میں ہندو مسلمان میں تفرے کا لیکن ایمام فرماتے ہیں ان لوگوں میں اور ان کے ویپن میں تفرے کا ڈال یعنی تفرے کا ڈال سے مراد کیا کی بلوریدہ ان لوگوں پر ایسی ٹینشن ڈال کہ یہ اپنا اصلحہ چھوڑ کر بھائی ہے لیکن یہ کلی بڑی سکر ایمام کی کہ ان میں اور ان کے اصلحے میں تفرے کا ہونا ہے یہ اصلحہ چھوڑ کر پھانے مرسول میں کچھ ایسے ہوا ایرام کے بعض دلاغوں میں کچھ ایسے ہوا جب یہ مجھا کے پہنچے تو یہ لوگ اپنے لشکر اپنے لشکر ایسے بھاگے انسانے کے سارے اصلحے چھوڑ کر خالی ہاتھ پھارتے لگے یہ ہمارے ایمام کی دعا قبول ہوئی ہے اس کے بعد ایمام نے فنو آیا ان کے راہوں میں فرماتگار ان کے رنگے دل اور دھنابے توڑ دے اور ان کے آزوکہ اور آزوکہ آزوکہ میں دوری پیدا کر دے ہیں ان کے ان کے اندر مایوسی ڈال دے ان کے اندر یاس ڈال دے ان کے اندر ناؤنی ڈال دے اور یہ لوگ اپنا آزوکہ آزوکہ اینی کھانے پینے والی چیزیں جو جنگ میں ایک صفائی کے لیے بہت ضروری ہے وہ سب کے سب چھوڑ کر پھاک جائے ایمام کی دعا تھی جو آج ہم لوگ زندہ ایک محجزے کے عزمان پردے ہیں اس کے بعد ایمام فرماتے ہیں ان کی راکھوں نے انہیں پھٹکنے کے لیے چھوڑ دے اور ان کے مقصد سے انہیں بہت ضرور کر دے یعنی کیا مطلب ہے اس ایمام کا یہ لوگ اس طریقے سے پاکے یہ ساری ظالم خوف آج پہاڑوں میں سے زندہی کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی صحیح کی کارے نہیں ان کے پاس کچھ رہی ہے صرف آسطہ ہی اس کی ہے یہ دشمن خود دے رہے ہیں تاکہ ان دشمن حسان لوگوں کے ذریعے سے دنیا میں بلغضود بلاد اسلامی میں نہ اپنی خائد کریں ایک بے اپنی رہے ہیں یہ دیا رہے ہیں مذہبیت پڑے ہیں اس طریقے سے اس کے بعد ایمام فرمات پاکردگار ان کی قمرت کا سلزرہ ختم کر دے اور ان کی گنتی کو کم کر دے بلغضہ یعنی چاہ مذہب ایک ان کو کوئی سپورٹ میں نے نہ چاہیے کھئی سے بھی اور ان کی گنتی کم جاتے مڑھ سکتے ہیں انہیں مڑھ جائیں انہیں مال جائیں ان کی گنتی زمین کے اوپر سے کم ہو جانی چاہیے یہ پڑھنا نہیں چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے شیعت کی ذمہ داری ہے ان کی بلدیوں کو حسن نشورنہ نفع کی اور انچوں انشاءاللہ کم ہو کر رہے ہیں اس کے بعد امام فرمانے بربردگار ان کے دلوں میں دہشت پڑھ دے انہیں سکون کی نیند نہیں ہے انہیں سکون کی زندگی نہیں ہے بربردگار ان کے دلوں میں دہشت پڑھ دے ہوئی طریقے سے اس طریقے سے جنگل پادر میں دہشت پڑھا اور خدا خود کہتا ہے منظر تہم پر رو یعنی ایک روح وحیبت کے ذریعے سے اسلام کے لسکر کی مدد کی اس روح ان کے دلوں میں آگیا اب یہ اسلام کے مقابل میں ٹھٹھنے کی طاقت نہیں کرتے ان کے بعد امام فرمانے ان کی دراز دستیوں کو دوستہ کر دیں ان کی زبانوں کو دنہ ڈال دیں اور پیر نہ سکے کہاں کہ پیر نہ سکے دراز دستیاں ان کے بڑے بڑے حال جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ہر زر ارادے سے ہر چیز کو اپنے انڈر دے لیں گے اپنے پاس دے لیں گے اور ان کی زبانوں کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر ہفتے ہیں رکھ کر اسلام بلائیں گے پروردگار ان کی زبانوں کے اوپر گرے ڈال دیں اس کے بعد امام فرماتے ہیں اب یہ جو دعا ہے آپ کو سمجھ جائیں گے کہ ہم لوگ اتنے سالوں سے ملبر سے کیا کہتے تھے اور اسلامی ایران اور بموثوس ولی افرہ مزید کا جو اپنے دعا فرمانے نہیں تھا جو حدف اس دعا کے ذریعے سے لائے ہوتا ہے پروردگار ان کو سزا لے کر ان کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی پتر پتر کر دے جو ان کے پسے پوچھ ہیں یعنی اسرائیم امریکہ جوڈان سعودی عرب پتر پروردگار امام نے اس چیز کی طرح اشارہ کروایا کہ یہ تمام لوگ جو ان کے ساتھ ساتھ یہ کلزم رموٹ کر رہے ہیں اور بلاد اسلامی میں کہ ہم ہی قائم کریں امام فرماتے پروردگار ان کے ساتھ ان کے ساتھ رہنے والے جس نے کچھ پناہی کرنے والے سب پتر پتر کر دے آمین بلادگار اس کے بعد امام فرماتے بلادگار ان کے پاسے کچھ کو ایسی شکر دے جو ان کے پاسے کچھ ان کے پاسے کچھ ان کے پاسے کچھ اپنے پر حافل ہو جائے آمین جب امیرکام ساتھ رہا ہے اور سامسے جب بھلا پھرنے کی کوشش کرتا ہے بلادگار ان کی شکتہ کے ظریے سے امیرکا اور اسوائیل کو نا امید کر دے آمین ان کے بعد امام فرما کے پردادگار ان کی ہمت اور ان کی حزیمت اور اس پردادگار ان کے پیچھے والوں کے ہوسنے توڑ دیں یعنی یہ لوگ رسواں ہوں گے ان کے پیچھے جو پیسہ انگردگر کے مدلشمن ہوں گے ان کی کماڈ ٹوٹ جائے گی ہم نے اسلام پیسہ زیادہ تھا اسلام پیسہ لگایا تھا ان کے پیچھے یہ اسلام کے خلاف جنگ کریں اسلام کے آسا کو توڑیں اس آسانوں میں تفرقہ داریں لیکن ہمارا سال کے سائرہ پیسہ زائرہ ہو چکا ہے پر امام نے ہی دعا کرتے ہیں پردادگار ان کے حوت سے توڑیں اس کے پاس امام فرما کے ہیں کہ ان کی آردوں کے شکم تو بانچ بنا دیں یہ تو جو آردوں سے جہاز النیتہ کے نام سے جا رہی ہے نہ شوہر دیکھ رہی ہے نہ رشتہ دیکھ رہی ہے زیران کو جہاز النیتہ سے لفتر کیا جا رہا ہے اور اس طریقے کے نئے ورک لائے جا رہے ہیں شرکشیون سب سے کے لئے امام سب کے یہ بضواء کر رہے ہیں امام فرما نے پردادگار اے اللہ ان کی آردوں کو بانچ بنا دیں اب یہاں سے بہت ماہ امام کی شروع رہی ہے جو ان کو سپورٹ پلید ہوا ہے اس میں سے چھوٹی سے چھوٹی چیز کو امام نے ہمتا کامپروائز میں کے مارک بھی لائیں گیا اور اس کے پاس پردادگار نے کہ پردادگار ان کے عورتوں کے شکم کو بانچ بنا دیں اور ان کے مردوں کے سلسوں کو کوش کر دیں یعنی ان کے نسلوں کو پتم کر دیں اس کے پاس امام یہ کائیسی بضواء کرتے ہیں ہماری اپنے خیران ہو جاتی ہے ان کو سپورٹ کرنے والوں میں جو جو بھی چھے سپورٹ کریں سپنیس کو نبود ہونا ہے تو اس کے پاس امام نے فرمایا پروائزگار ان کے گھوڑوں کو ان کے امتوں کو ان کے بکریوں کو ان کے دائیوں کو جتے ان کے ساتھ کے لئے ہیں ان کے بھی نسلوں کو خطا کر دیں ہم سوال کرتے ہیں ان کے ساتھ کے لئے ہیں جانبروں کا کیا حضور ہے یقیناً ان کے ساتھ کے لئے جانبر جو ان کی مدد کے لئے استعمال کی جاتے تھے یہ ہے پورانی